اسلام علیکم قائز امید آپ سب خیالیت سے ہوں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے سوشل چینج یا اوتا ہے اس کی ڈیفنیشنز کو اور اس کی ٹائپس کو جس میں انکلوڈ ہے ایوولیوشنری اور ری ایوولیوشنری تو سب سے پہلے سوشل چینج ہوتا کیا ہے سوشل چینج اگر بیسکلی بات کریں تو ایسے چینجز کو کہتے ہیں جوکے سوسائیٹی میں سوشل انسٹیویشنز جس میں ایڈوگیشنس اور سا skeptraktion آجاتے ہیں اس کے علاوہ ایک سوسائیٹی میں جتنے بھی چینجز آتی ہیں تائیم تیو ٹائم وہ فاسٹلی آتی ہیں کوئی کحیر آتی ہیں سلوولی آتی ہیں ان کیو ساری چینجز ہوتی ہیں ہم سوشل چینج میں انکلوڈ کرتے ہیں ہم باسکلی سوشل چینجی کہتے ہیں ہم جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں آپ ہمیں ڈیفرنٹ نارمز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ رولز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹریڈیشنز ہوتے ہیں جو کہ ایک سوسائٹی میں کنسٹرکٹ ہوتے ہیں لیکن ٹائم ٹو ٹائم وہ سب کچھ چینج ہوتا رہتا ہے کوئی بھی سوسائٹی ہمیشہ سیم نہیں رہتی ہے اگر ہم اپنے پیچھے کی بات کریں اگر ہم اپنے اباؤ اداد کی بات کریں تو جو ان کے ٹائم پہ چیزیں جیسی تھی وہ ہمارے ٹائم پہ بالکل بھی ویسی نہیں ہیں جو ٹیکنالوجی ان کے دور میں نہیں تھی وہ ہمارے ٹائم میں ہیں تو ان کی دور سے اب تک جتنی بھی ایولیوشن ہوئی جیسے جیسے چینجز ہوتی رہیں اور آگے جیسے جیسے چینجز ہوتی رہیں گی ان سب کو ہم کہتے ہیں سوشل چینج اسی طرح جسو شوالوجیس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ جو سوشل چینج ہے یہ کانسٹنٹلی اوکرنگ فنومنن ہے ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر سوشل سٹرکچرز انسٹیوشن سب کچھ ریسٹرکچر ہوتا رہتا ہے یعنی دوبارہ بنتا رہتا ہے جیسے جیسے ہمارے کلچر میں چینجز ہاتی ہیں جیسے جیسے ہمارے سوشل چینجز ہاتی ہیں سب کچھ چینج ہوتا رہتا ہے اب ہم سوشل چینج کی کچھ ڈیفنیشن کو ڈسکس کرتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلے ایمیلی ترکھم جو کہتا ہے کہ سوشل چینج is the evolution of social norms values and institutions as societies adopt to new conditions یعنی کہ جو سوشل چینج ہے یہ evolution کا ایک ایسا process ہے جس میں جو سوسائیٹی میں موجود norms values and institutes ہوتے ہیں وہ new conditions کے ساتھ new چیزوں کو adopt کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے کارل مارکز جو کہتا ہے سوشل چینج happens when different classes clash and new ways of making things develop یعنی کہ سوشل چینج تب ہوتا ہے جب وہ جو different classes ہوتی ہیں پہلے والی وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ جو نئی طریقے ہوتے ہیں جو چیزیں نئی ہیں سوشل چینج میں develop ہوتی ہیں وہ ان کی جگہ لے رہتی ہیں اس کے بعد جو ویلیم ہوگمن ہے وہ کہتا ہے کہ سوشل چینج is the gap between new technology and society's ability to use it یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ سوشل چینج ہے وہ ایک ایسا gap ہے new technology اور سوشل چینج کی درمیان جس میں ability ہوتی ہے اسے use کرنے کی امید ہے یہاں تک آپ کو اس کا clear ہو چکا ہوگا کہ سوشل چینج ہی سے کہتا ہے ہم نے سوشل چینج کو detail میں discuss کیا اس کی types کو authors کی نظروں میں تو اب ہم بات کرتے ہیں سوشل چینج کی types کو جو سوشل چینج ہے وہ two types میں divide ہوا ہوئے جو کہ ہیں evolutionary social change اور re-evolutionary social change تو سب سے پہلے ہے evolutionary social change evolutionary social change جیسے change کو کہتے ہیں جو کہ long period میں ہوتا ہے یعنی کہ slowly ہوتا ہے جس کو change ہونے میں جس process میں بہت time لگتا ہے اور یہ جو changes ہوتے ہیں اسے جو changes پیدا ہوتے ہیں وہ بہت remarkable ہوتے ہیں یعنی کہ یاد رہنے والے ہوتے ہیں بہت اثر چھوڑتے ہیں society پہ اور بہت زیادہ time کیلئے society میں رہتے ہیں جیسے کہ اگر ہم examples کی بات کریں تو پہلے technology کی بات کرتے ہیں کہ پہلے کیسے basic phones ہوتے تھے کیسے smart phones نے replace کیا basic phones کو اس کے بعد جو cars تھی پہلے لوگ horses کے ذریعے جانوروں پر سواری کرتے تھے تانگوں پر سواری کرتے تھے تو کیسے جو گاڑی ہیں آج کل انہوں نے replace کیا horses کو ایسے جانوروں کو دن کے ذریعے لوگ پہلے travel کرتے تھے اور اس کے بعد entertainment کیسے پہلے لوگ silent movies دیکھتے تھے اور کیسے اب 3D movies نے انہیں replace کیا اور جیسے ہم education کی بات کریں تو پہلے کی نسبت جو آج کل education میں ملتی ہے کافی develop ہوئی ہی education اس میں online system بھی ہے اور ہمیں easily جبکہ پہلے کی دور کی ہم بات کریں تو education دینا بہت علایت سمجھا جاتا تھا education کی اتنی value نہیں دی جاتی تھی تو یہ جتنے بھی changes ہیں سب changes نے time لیا ہے آنے میں یعنی کہ کوئی time نہیں تھا جس میں یہ چیزیں آگئی اس پر بلکہ بہت time بہت research بہت محنت کے بعد یہ چیزیں society میں develop ہوتی ہیں اور اسی طرح کسی تمام چیزیں جو کہ long process میں ہوتی ہیں long period میں ہوتی ہیں اور عریمار کے بل ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں evolutionary social change اس کے بعد evolutionary changes یعنی کہ ایسے changes کو کہتے ہیں جو کہ evolutionary changes سے بالکل opposite یعنی جو اس میں process تھا وہ slowly ہوتا تھا long period میں ہوتا تھا لیکن جو اس میں جو change آتا ہے وہ suddenly آتا ہے quickly آتا ہے اور یہ بھی بہت بڑا change ہوتا ہے یعنی کہ یہ بہت time کے لیے سر چھوڑ دیتا ہے یا پھر بعض اوقات ہمیشہ کیلئے رہتے ہیں اور time to time اس میں development ہوتی رہتی ہے جیسے کہ اگر ہم اس کی examples پر بات کریں تو ہم American revolution کی بات کرتے ہیں کہ لوگ انہیں کیسے اپنے رائٹس کے لیے بریٹیش رول کو ختم کیا اسے ازاد ہوئے جیسے United States جیسے ہم US سے کہتے ہیں وجود میں آیا اسی طرح اس کے بعد social rights movement یعنی equality for all جب لوگ آواز اٹھاتے ہیں انہیں اس کا response ملتا ہے ان پر society work کرتی یا ان کے equality کے لیے اور کیسے اس سے society میں changes develop ہوتی ہیں اور social chain ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم digital revolution کی بات کرتے ہیں جو کہ evolutionary changes میں بھی آتی ہے کہ کسے computers اور internet نے سب کچھ change کی ہے society میں کیسے changes کی ہیں کیسے چیزوں کو replace کیا ہے تو امید ہے آپ کو آج کی lecture کی اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی یا چیز clearly سمجھ آ چکی ہوگی تو ایک چھوٹی سی request ہے کہ چینل کو ضرور subscribe کیجئے ویڈیو کو ضرور like کیجئے اور comment box میں اپنی review share کرنا مت بولیگا پھر ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ